فرس کریں کہ آپ نے تین کنٹینرز A, B اور C میں تین مختلف ریاکشنز کا مشاہدہ کرنا ہے کنٹینر A میں نائٹروجن اور ہائیڈروجن گیسز ہیں جو آپس میں ریاکٹ کر رہی ہیں کنٹینر B میں صرف امونیا ہے جو کہ تحلیل یعنی کہ ڈیکمپوز ہو رہی ہے اور کنٹینر C میں یہ دونوں ہیں یعنی کہ نائٹروجن اور ہائیڈروجن کا مکسٹر ہے جو آپس میں ریاکٹ کر رہی ہیں اور امونیا بھی ہے جو کہ ڈیکمپوز ہو رہی ہے تو ان میں سے کون سا ریاکشن ایکویلیبریم کو پہنچے گا اور ایکویلیبریم تک پہنچنی کی ضروری شرائط کیا ہیں اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں جانیں گے کہ ہم کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک ریاکشن ایکویلیبریم کو پہنچ چکا ہے یا نہیں اور ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ کسی ریاکشن کے ایکویلیبریم تک پہنچنے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف کنڈیشنز جیسے کہ درجہ حرارت، دباؤ یعنی پریشر، حجم یعنی کہ والیم اور کنٹینرز کا مخصوص میار یا کرائیٹیریا کے مطابق ہونا کیوں ضروری ہے؟ جب بھی ریاکشن شروع ہوتا ہے تو اس میں یقصان وقفوں یعنی کہ ریکلر انٹرولز کے بعد تمام مادوں یا سبسٹینسز کے ارتکاز یعنی کہ کانسنٹریشن کو دیکھ کر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ تامل ایک پیلیبریم تک پہنچ گیا ہے یا نہیں مثال کے طور پر تھوڑی دیر پہلے دکھائے گے کنٹینرز اے بی اور سی میں ہونے والے ریاکشنز کو دیکھیں اگر ہم کنٹینر اے میں ہونے والے ریاکشن پر غور کریں جس میں نائٹروجن اور ہائیڈروجن گیسز ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ابتداء میں نائٹروجن اور ہائیڈروجن کے ریاکشن کے نتیجے میں امونیا تیار ہو رہی ہے اس میں فارورڈ ریاکشن کی شرعہ زیادہ ہے کیونکہ امونیا کے مولیکیوز کی تعداد بڑھ رہی ہے تاہم کچھ ہی دیر کے بعد امونیا کے جو مولیکیوز بنے ہیں آپس میں ریاکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ نائٹروجن اور ہائیڈروجن کے مولیکیوز میں ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اب ریورس ریاکشن کی شرعہ بڑھنے لگ جاتی ہے اور پھر کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سبسٹنسز کی کانسنٹریشنز تبدیل ہونا بند ہو گئی ہیں اس مقام پر ریاکشن میں امونیا کے چار مولز، ہائیڈروجن کے نو مولز اور نائٹروجن کے تین مولز شامل ہیں اب مولز کی تعداد مزید تبدیل نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارورڈ ریاکشن کی شرعہ ریورس ریاکشن کی شرعہ کے برابر ہو گئی ہے دوسرے الفاظ میں جس شرعہ سے نائٹروجن اور ہائیڈروجن آپس میں ریاکٹ کر کے امونیا بنا رہی ہیں اسی شرعہ سے امونیا کے مولیکیوز نائٹروجن اور ہائیڈروجن میں ڈیکمپوز ہو رہے ہیں فارورڈ اور ریورس ریاکشن کی شرعہ برابر ہونی کی وجہ سے تمام سبسٹینسز کی کانسنٹریشنز کانسٹنٹ ہو گئی ہیں لہٰذا جب سبسٹینسز کی کانسنٹریشنز تبدیل ہونا رک جاتی ہے اور کانسٹنٹ ہو جاتی ہے تو ریاکشن اکویلیبریوم تک پہنچ جاتا ہے تو کیا کانٹینر بی اور کانٹینر سی میں ہونے والے ریاکشنز بھی اکویلیبریوم کو پہنچیں گے جی بلکل اقتدائی طور پر کانٹینر بی میں صرف امونیا ہی ہے لہٰذا جب ریاکشن شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف امونیا ہی ہائیڈروجن اور نائٹروجن میں ڈیکمپوز ہو رہی ہے تاہم جب ہائیڈروجن اور نائٹروجن کے مولیکیولز زیادہ تعداد میں بنتے ہیں تو وہ آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں جس سے دوبارہ امونیا بننا شروع ہو جاتی ہے اور یہ عمل اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ تمام سبسٹینسز کی کانسنٹریشنز کانسٹنٹ نہیں ہو جاتی جیسے کہ ہم نے کانٹینر اے میں دیکھا ہے اسی طرح کانٹینر سی میں ہائیڈروجن اور نائٹروجن کا مکسٹر اور امونیا ہے کچھ دیر بعد جیسے ہی فارورڈ اور ریورس ریاکشن کی شرعہ برابر ہوتی ہے تو تمام سبسٹینسز کی کانسنٹریشنز کانسٹنٹ ہو جاتی ہیں اگرچہ یہ تینوں ہی ریاکشنز ایک جیسے ریورسیبل ریاکشنز ہیں ایکویلیبریوم اس صورت میں بھی حاصل ہو سکتا ہے اگر تامل میں صرف ریاکٹنٹ ہو یا صرف پروڈکٹس ہو یا ان ریاکٹنٹس اور پروڈکٹس دونوں کا امیزہ ہو تاہم کچھ شرائط ہیں جن کا پورا ہونا بھی لازمی ہے اگر ہم کسی ریاکشن کے دوران درجہ حرارت کو تبدیل کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ریاکشن ایکویلیبریوم پر تیزی سے پہنچے گا؟ یا آہستہ؟ یا پھر بلکل بھی نہیں پہنچے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ریاکشن کی نویت پر منحصر ہے کچھ ریاکشنز جیسے کہ امونیا بنانے کے لیے ہائیڈروجن اور نائٹروجن کے ریاکشن میں بہت زیادہ حرارت یا ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاہم کچھ ریاکشنز از خود ہوتے ہیں اور ریاکشن کے نتیجے میں حرارت خارج کرتے ہیں مثال کے طور پر سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ اور ہائیڈروجن گیس بنانے کے لیے سوڈیم اور پانی یا وارٹر کا ریاکشن انتہائی دھماکہ خیز یا ایکسپلوزیو ہوتا ہے جن ریاکشنز کے وقوع پزیر ہونے کے لیے حرارت درکار ہوتی ہے وہ حرارت کیر یعنی کہ اینڈو تھرمک ریاکشنز کہلاتے ہیں تاہم جو ریاکشنز خود بخود ہوتے ہیں اور حرارت کا اخراج کرتے ہیں حرارت زا یا ایکزو تھرمک ریاکشنز کہلاتے ہیں درشہ حرارت بڑھانے سے انڈو تھرمک ریاکشنز کی شرعہ بڑھ جاتی ہے لیکن ایکزو تھرمک ریاکشنز کی شرعہ کم ہو جاتی ہے اور وائس فرسا لہٰذا ایک فلیبریم پر قرار رکھنے کے لیے درشہ حرارت کا مستقل رکھنا ضروری ہے بند کنٹینر میں ہم درشہ حرارت کو مستقل رکھتے ہوئے ریاکشن ویسل کے حجم یا والیم کو تبدیل کر کے دباؤ یا پریشر کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں جیسے جب کنٹینر کا والیم کم ہوتا ہے تو مولیکیولز آپس میں اور ریاکشن ویسل کی دیواروں کے ساتھ زیادہ ٹکراتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشر بڑھتا ہے جبکہ اس کے برعکس کانسٹنٹ درشہ حرارت پر بند کنٹینر کا والیم بڑھانے سے پریشر کم ہوتا ہے لہٰذا بند کنٹینر میں والیم زیادہ کرنے سے پریشر کم ہوتا ہے اور والیم کم کرنے سے پریشر زیادہ ہوتا ہے اور جب کسی سسٹم کا پریشر بڑھتا ہے تو پھر ریاکشن بہت کم مولز بناتا ہے مثال کے طور پر اس ریاکشن میں ریاکشن میں مجموعی طور پر چار مولز تھے نائٹروجن کا ایک مول اور ہائیڈروجن کے تین مولز جبکہ پروڈکٹس میں امونیا کے صرف دو مولز ہیں اور جب پریشر بڑھتا ہے تو پریشر کو کم کرنے کے لیے ایکویلیبریم کی پوزیشنز اس سمت میں ہو جاتی ہیں جو کم مولز بنانے کو فیور کرتی ہے لہٰذا اس مثال میں پریشر کا بڑھنا پروڈکٹس یعنی کہ امونیا کے بننے کو فیور کرے گا یہ اس لیے کیونکہ پروڈکٹ کے دو مولز ہیں اور ریاکٹنٹس کے چار مولز ہیں جبکہ اس کے بارکس جب پریشر کم ہوتا ہے تو پھر سے پریشر بڑھانے کے لیے ایکویلیبریم کی پوزیشن اس سمت میں ہو جاتی ہے جو زیادہ مولز کو بنانے کو فیور کرتی ہے لہٰذا اس مثال میں پریشر کی کمی کی وجہ سے ریاکٹنٹس کی تشکیل میں اضافہ ہوگا لہٰذا اگر ایکویلیبریم کو برقرار رکھنا ہے تو پھر پریشر اور والیم دونوں کو کانسٹنٹ رکھنا ہوگا اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کھلے ہوئے کنٹینرز اور بند کنٹینرز ایکویلیبریم پر کس طرح سرانتاز ہوتے ہیں تو جب کنٹینر کھلا ہوتا ہے تو ریاکٹنٹس اور پراڈکٹس دونوں کے مولیکیونز خارج ہو سکتے ہیں تو اس طرح فارورڈ اور ریورس ریاکشنز کی شرق کبھی بھی برابر نہیں ہوتی تاہم جب کنٹینر بند ہوگا تو ہی ریاکٹنٹس اور پراڈکٹس دونوں اس میں بند رہیں گے لہٰذا ریاکٹنٹس آپس میں ریاکٹ کر کے پراڈکٹس بنائیں گے اور پراڈکٹس آپس میں ریاکٹ کر کے ریاکٹنٹس بنائیں گے لہٰذا ایکویلیبریم تک پہنچنے کے لیے ریاکشن بند کنٹینر میں ہونا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ ایک ریاکشن اس وقت ایکویلیبریم تک پہنچتا ہے جب ریاکشن میں موجود تمام سبسٹنسز کا ارتکاز یعنی کہ کونسنٹریشن یکسان ہو جائے درجہ حرارت یا ٹیمپریچر بڑھانے سے انڈو تھرمک ریاکشنز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے جبکہ ایکسو تھرمک ریاکشنز کی شرع کم ہو جاتی ہے اور وائس پرسا اسے وجہ سے ریاکشن کے ایکویلیبریم تک پہنچنے کے لیے درجہ حرارت مستقل رکھنا ضروری ہے دباؤ یا پریشر بڑھانے سے ایکویلیبریم اس سمت میں مڑ جاتا ہے جو کم مولز بنانے کو فیور کرتی ہے اور وائس پرسا لہٰذا ایکویلیبریم پر قرار رکھنے کے لیے پریشر اور حجم یعنی کہ والیم کو کونسٹنٹ رکھنا لازمی ہے اور ایکویلیبریم صرف تب ہی حاصل ہوتا ہے جب ریاکشن کونسٹنٹ درجہ حرارت اور پریشر پر کسی بند کنٹینر یا ایک مکررہ والیم کے آئیسولیٹڈ سسٹم میں وکو پذیر ہو موسیقی